اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو یار آج کی جو ویڈیو ہے وہ نمل میں جو ایڈمیشن فارم وغیرہ جو آن لائن ہوتا ہے وہ فل کرنے اور اس کے متعلق جو ہے وہ ویڈیو ہے کہ کیسے ہم نمل میں جو ہے ہم اپلائے کر سکتے ہیں تو اچھا میرا جو یہاں پہ مین جو تھا نا میں نے جس کے لئے اپلائے کیا تھا وہ تھا میں نے جرمن سیکھنے کے لئے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کہتے ہیں آپ نے سب سے بہلے کیمپس اپنا جو بھی اسلیکٹ کر لینا جیسے میں نمل میں نے کیا تھا نمل اسلام آباد آپ نے لکھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ یہ جو نمل کی ویب سائٹ ہے یہ اوپن کریں یہاں پہ آپ کو یہ جیسی اوپن کریں گے یہ دیکھیں سامنے یہ ایک نوٹس آگیا ٹھیک ہے ابھی جو ہے آپ کا وہ فال کی جو اپلیکیشن ہے وہ پانچ جولائی تک جو ہے آپ دے سکتے ہیں تین بجے تک یہ پہلے دو جولائی تک تھی پھر چار جولائی تک ہوئی اور ابھی پانچ جولائی تین بجے تک جو ہے یہ ایکسٹینڈ ہوگی ہیں تو ہم یہاں پہ اگر کلک کریں ٹھیک ہے تو اس کو ہم جو ہے نا یہاں سے اس طرح اگر دیکھیں گے تو ہم یہ نظر آئے گا صحیح یہ آپ لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایزیلی نظر آ جائے گا یہاں پہ یہ ساری ڈیرٹس لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ کلاسے نو سپتمبر سے سٹارٹ ہیں ساری ٹھیک ہے باقی یہ نیچے آپ کو دیکھیں تو ساری ٹیمنگ نظر آ رہی ہیں کہ انڈر گریجویٹ وغیرہ اور سارے پروگرام جو بھی ہیں یہ ان کی ڈیٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے تو اب آپ نے جو ہے اپلائے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنا نیٹ آف کر دوں تک کہ نوٹکیشن آئے یہ امپورٹن ڈیٹس ٹھیک ہے یہاں پہ اپلائے آن لائن کا آپشن یہ دیکھیں یہاں پہ آپ آئیں گے ٹھیک ہے یہ اپلائے آن لائن کا آپشن آ رہا ہے یہاں پہ آپ جائیں گے نیٹ آف تھا یاد دینی رہا مائی بیٹ ٹھیک ہے یہاں پہ اب آپ نے دیکھنا ہے سمر شورٹ کورس نہیں دیکھنا ہے کیونکہ سمر کے جو ہیں پورے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ سے بارش ہو رہی ہے اور سارے یہ سنیپ ٹیک کے جو ہیں گیڑے جاگ گئے ہیں تو خیر ان کو اگنور کرتے ہیں تو ریگلر ایڈمیشن جو ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے فال ٹو 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 کیونکہ ابھی جو ہے یہ سمر والے یہ ختم ہو چکے ہیں میں نے بھی یہ غلطی کی تھی میں نے اس میں جا کے جو ہے بنا لیا تھا کاؤنٹ اور وہ پھر میرا جو ہے ہزار پیہ جو ایک چلان جو مکرانہ ہوتا ہے وہ میرا ضائع گیا آپ نے ادھر گیا کرنا ہے create new account کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا full name اور email دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے نا یہ دینے کے بعد confirm کرنے کے بعد روبارٹ وغیرہ ٹھیک ہے آپ کو جو ہے نا ایک email آئے گی اسی mail پہ جس پہ آپ کو application یہ ہے یہاں پہ ID اور password جو ہے دے دیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے ادھر اپنا میں یہاں پہ اپنا جلدی سے fill کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اپنا password جو ہے لکھ لیا تھا تو اب آپ یہاں آئیں گے تو دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوگا ہے eligibility جو ہے یعنی آپ کو کیا requirements ہیں کسی بھی program میں جانے کے لیے ٹھیک ہے اور میرے لیے جیسے اب میں فرض کریا آپ نے جرمن بی ون سیکھنی ہے تو آپ کو جو ہے اے ٹو کا ان کو exam یا interview type دینا ہوگا جس میں آپ کو وہ دیکھیں گے آپ کو اے ٹو آتی بھی ہے یا نہیں جو آپ بی ون پہ جا رہے ہیں لیکن اگر وہیں پہ دیکھا جائے جرمن بھی اے ون کے لئے ا تو آپ کو کچھ بھی اس کے لئے requirement کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے my application میں جانے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو یہی سے چیزیں بتا دیتا ہوں اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ کا جو ہے نام پوچھیں گے father's name یہ normal چیزیں ہیں جو آپ خود جو ہے ساست کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ جو normal آپ نے سارا کچھ select کرنا ہے جو جو آپ کے requirements جسے صاحب سے آپ کے requirements ہوں گی نا ٹھیک ہے آپ نے مینجر سے یہ کرنا تھا language کے لئے apply کیا میں نے select کیا program میرا یہ دیکھیں میں گریش طرح اس کو کروں یہ اے ون پلس اے ٹو ہے میرا warning ٹھیک ہے یہ ادھر option آ جاتا ہے program جب آپ select کریں گے اس کے بعد میری mark کیونکہ required تھی at least آپ کو metric کرنا چاہیے تو metric سے میں نے یہاں پہ جو ہے اپنے mark لکھ دیئے ساتھ یہ آپ کو جو ہے جب آپ یہ step سارے کر رہے ہوں گے پہلے آپ سے personal information لیں گے پھر اس کے بعد مطلب اس طرح گیا آپ نے ایک پڑھائی آپ کا اگر metric ہے تو اس کے number بتائیں آپ نے کہاں سے کی board کون سا تھا یہ normal سوال ہے یہ اس کے لئے مطلب مجھے کوئی ویڈیو میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر بندہ normal سے normal بندہ جو ہے وہ اس کو کر لے گا ٹھیک ہے تو آپ نے normal یہ دیکھیں یہاں پہ یہ fee چلان جو ہے یہ آپ کو آئے گا یہ آپ نے print کروانا ہے کسی بھی printer شعب پہ جا کے وہ print کروا کے بے شک بلیک میں کروا لیں کہ آپ نے اسکری بینگ میں جمع کروانا ہے اور اس کی اس طرح یہ picture جو ہے upload کر دینی ہے بس simply آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ کی application جو ہے submit ہو جائے گی آپ کو mail بھی آجے گا کہ آپ کی application جو ہے submit ہو جگی ہے اس کے بعد کیا ہوگا ٹھیک ہے اسے پہلے بلکہ میں یہاں پہ کراؤں یہ دیکھیں یہ بھی یہ میں آپ کو ڈیرس تغیرہ ساری جو ہے دکھا چکوں ایک اور چیز اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ german language میں german department میں جب گیا نا ان کے وہاں سے میں اگر یہاں سے آپ کو دوبارہ دکھاؤں ان عمل میں جاؤں ٹھیک ہے اہہ اسے پہ میں اس کو کو کرس کروں ٹھیک ہے اور یہاں پہ فیکلٹیس فیکلٹی آف لینگویجیز ٹھیک ہے اس کے بعد دپارٹمنٹس دپارٹمنٹ آف جرمن میں میں اگر جاؤں ہوں نہ ھو سوری دیپارٹمنٹ آف جرمن تو یہاں پہ انہوں نے لازڈیٹ دیوئی ہے یہ دیکھیں تونٹی تھرڈ جولائی ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے یہ ڈیٹ آپ نے اس پہ نہیں جانا آپ نے سمپلی جب نمل کیا ہے ویب سائیڈ آپ نے اپن کرنی ہے آپ کو جو یہ پاپ آئے گا آپ نے اس ان ڈیٹس کو دیکھنا ہے یہ جو بھی میں آپ کو دکھانے جاروں آپ نے ان ڈیٹس کو دیکھنا ہے یہ جو ڈیٹس ہیں آپ نے ان پہ فوکس کرنا اور کسی پہ فوکس نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اب کیونکہ یہ دیکھیں یہ ادھر جو ڈیٹس لکھی ہوئی تھی وہ ٹونٹی تھرڈ جولائی کو جو ہے لازڈ دیٹ ہے انڈ دیس انڈ ڈیٹ اور آل اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے جو میں نے طریقہ تھا آپ نے ڈیٹس وہاں سے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ میں ابھی اوپر سے کیونکہ میری پرسنل انفرمیشن ہے کچھ میں نہیں دکھا سکتا تو یہ آپ کو اس طرح کا جو ہے کچھ ایک آ جائے گا یا چلے کوئی نہیں ایسی کوئی پرسنل بھی نہیں ہے ویسے دیکھا جائے تو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میری جو ہے ایک انٹرویو کارڈ آ گیا اب اس میں کیا سینہ ہے اگر میرا آیا انٹرویو کارڈ دیکھیں یہ ڈیٹس ہیں انتی جولائی نو بجے میرا انٹرویو ہے ٹھیک ہے اب اس میں حساب کیا کہ اگر تو میں ہوتا نہ بیون کے لئے پلائے کیا ہوتا تو میرا انٹرس ٹیسٹ ہوتا یا اگر میں بی بی اے وغیرہ یا اس طرح کی دوسری جو فیڈ دہ ان میں اپلائے کروں تو میرا پہلے انٹرس ٹیسٹ ہوگا یہ میں آپ کو یہاں پہ دوبارہ اگر یہ اپن کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں انٹرس ٹیسٹ جو ہے یہاں پہ تیسرے نمبر پہ لکھا ہو ہے دس یانہ جولائی کو ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو یہاں سے جو ہے میں آپ کو بتاؤں تو یہ لیپ ٹاپ میں اگر آپ کھولیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ وہاں پہ زیادہ ویو ایزی لی آ جاتا ہے اب یہ دیکھیں فیکلٹی جو ہے یہ ٹیسٹ لکھے میں ہے کہ یہ دیکھیں داس بجے صبح دادہ جولائی کو ان کا ٹیسٹ ہے یہ سارے جو ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو سارے انفرمیشن مل جائے گی ٹھیک ہے یارہ جولائی کو ان ان کا ہے ٹھیک ہے تو انٹرس ٹیسٹ اس وقت ضروری ہے جب آپ ایسی پوزیشن کے لئے پلائے کر رہے ہیں جس میں بیک ورڈ جو ہیسٹڈی لازمی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ بی ون کے لئے پلائے کر رہے ہیں تو آپ کو اے ون اے ٹو آتی ہوگی تو آپ بی ون کے لئے پلائے کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ آپ کو اس طرح کا یا انٹرویو کارڈ آجے گا یا انٹرس ٹیسٹ کارڈ آجے گا اس کو آپ نے پرنٹ کروا کے اپنا اوریجنل سی ہے نائسی جو فی چلانہ آپ نے پے کیا تھا وہ آپ کو واپس ملا ہے جس کی جس کی آپ نے پکچر بھی لگائی ہے وہ اور ڈاکومنٹس جتنے بھی ہیں آپ کا بے شک میٹرک کا انہوں نے مانگا ہے آپ اپنا ایف ایسی کا بھی ساتھ لے جائیں اگر آپ نے ایف ایسی کیوئی ہے یا اس کے علاوہ جو کالوکیشن ہے وہ اریجنل لے کے جانے ہیں اپنے ایڈی کارڈ اپنے ڈاکومنٹس آپ اریجنل لے کے جانے ہیں وہاں پہ جا کے انٹری ٹیسٹ وغیرہ ہوگا اگر انٹری ٹیسٹ نہیں ہے انٹرویو ہے انٹرویو میں وہ آپ سے نارمل جو بھی سوال ہوں گے وہ کریں گے اور دین بس آپ نے وہ فیس جمع کروانی ہے جو کورس کی فی ہے ٹھیک ہے تو بس آپ کو کلاسے بتا دیں گے کب سے سٹارٹ ہیں مزید انفرمیشن آپ ادھر سے متعلقہ دپارٹمنٹ سے لے سکتے ہیں تو بس یہ کوئی اتنا خاص مشکل نہیں ہے بس جو پہلی دفعہ کارا ہوتا ہے اس کے لئے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی سوار نہیں ہے تو آپ کومنٹ بھی میرے سے پوچھ سکتے ہیں